اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و حیم اے بارِ الٰہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا یومِ عرفہ یومِ دعا یومِ استغفار یومِ مناجاتِ بارِ الٰہ یومِ عرفہ یعنی جلحجہ کی نومی تاریخ کا دن یعنی عید العزہ سے ایک دن پہلے کا دن یومِ عرفہ کہلاتا ہے روایہ تو احادیث میں اس دن کو بہت بابرکت اور باعظمت دن جانا جاتا ہے اس دن کے بہت سارے عامال دعائیں مناجات ذکر ہوئی ہیں اس دن میں جو سب سے پہلے عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے اور غسل بجا لانے کے بعد نمازِ زہر و اثر کے بعد دو رکعت بجا لائے اور اس کے بعد خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اظہار کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کے بعد دعائیں عرفہ پڑھے یہ وہ دعا ہے کہ جو دعا خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندان کے ساتھ اپنے شیعوں اپنے محبوں کے ساتھ یومِ عرفہ میدانِ عرفہ میں پڑھی تھی اس کو دعائیں عرفہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دعا ہے امام حسین علیہ السلام سے منصوب یہ دعا وہی پہلا جملہ جو میں نے دہرائیا تھا اسی دعا کا یہ جملہ ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اے بارِ الٰہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے اس دنیا میں کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا یہ اسی دعا کے جملے ہیں جو یومِ عرفہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے ساتھ اپنے محبوں کے ساتھ اور اپنے فرزندان کے ساتھ مل کر میدانِ عرفہ میں پڑھی تھی اور اس کے بعد ایک دو رکعت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں اور رکوع السجود کے بعد نماز تمام کریں اس کے بعد چار رکعت نماز اور پڑھیں گے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے یہ چار رکت جو ہے دو دو کر کے پڑھی جائے گی جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پچاس مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس دن کا واسطہ دے کر اس دن کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کر اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی استغفار کریں خدا ونمطال اس بابرکت باعظمت دن کے صدقے ہماری خطاؤں ہماری لگدشوں سے درگزر فرمائے اور اس باعظمت و بابرکت دن کے صدقے ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور اس بابرکت باعظمت دن کے صدقے ہمیں اس طرح سے اپنی بندگی و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس بندگی و اطاعت کے لائق ہے وہ وحدہ لا شریک ذات دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں محبان اہل بیت میں اس محشور فرمائے بحق محمد و آلہ تیبین تاہرین المعاظومین